اسلام علیکم ایوریون میں ہوں محمد عدیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمن ہیرو بوز ڈیا سٹوڈنٹ آج ہم 10 کلاس کمیسٹی کے امپرٹیڈ کوشٹن سلیبس کے مطابق چوز کریں گے اور منشن کریں گے کون سا لان کون سا شارٹ کے سپیچ نمبر پر ہے تو آج کا ہمارا لیکچر تیسرا ہے باب نمبر گیا رہاں بک کے مطابق تو ہمارے پاس پہلے نمبر پر پینسر نمبر پر ہمارے پوس ہو جاتا ہے آرگینک کمپونٹ آرگینک کمیسٹی کی طریف کرنی ہے اس کا جو ہے نا فارمولو کو جو ہے نا تفصیل سے بیان کرنی ہے یہ لانگ سوال میں آتے ہیں مالیکولر فارمولا سٹیکر فارمولا کنڈنس فارمولا ڈائٹ کراس فارمولا مالیکولر فارمولے کی طریف بھی کرنی ہے اور اس کی جو ہے نا ایکزمپل بوٹین سے دینی ہے جیسا کہ بوٹین کے کاربان کے ایٹم کی تعداد ہوتی ہے فور اسی طرح ایٹروجن کے ایٹم کی تعداد تین ہوتی ہے یہ بوٹین کا فارمولا ہوتا ہے سٹیکچر فارمولے میں ہم نے بوٹین کو کھول کر بوٹین کے فارمولے کو کھول کر بیان کرنا ہے جیسا کہ کاربن کے چار ایٹم تھے تو ون تو تری فور چار ایٹم ہو گئے اسی طرح ہمارے پاس ہم کاربن ایٹم کے چار ایٹم لگانے کے بعد اس کے گرد جو ہے نا کیا لگائیں گے بانڈ لگائیں گے یہ لین لگائیں گے اور جہاں ہم نے بانڈ لگائے ہے اس کے لاست میں ہم نے ہیڈروجن کے ایٹم لگا دینے ہیں ایک ایک کر کے اسی طرح ہمارے پاس آسو بٹینز ہوتا ہے یہ بھی تین کاربن ایٹم ہم ایک سٹیٹ لین میں رکھیں گے اور جو درمیان میں کاربن ایٹم ہے اس کے نیچے ہم برانچ کی صورت میں ایک اور کاربن ایٹم لگائیں گے تو ہمارے پاس بٹینز میں کاربن ایٹم کی تعداد پوری ہو جائے گی اور آٹرا ویلنسی کمپلیٹ کرنے کے لیے بانڈ لگاتے چلے جائیں گے اور ایک ایک ہیٹروجن کا ایٹم لگاتے چلے جائیں گے انڈنس فارمولا بیلکل ایزی ہوتا ہے تحریف کرنے کے بعد ہم اس کا جو ہے نا بٹینز کا فارمولا سٹیٹ میں بھی اور آسو بٹینز میں بھی جانا بیان کرنا ہوتا ہے مطلب کاربن ایٹم کے چار ایٹم ہیں ہم ان کو رکھیں گے پہلے نمبر پر وان کاربن ٹو ٹری فور اور فاسٹ اور لاسٹ میں ہم نے تری تری ہیٹروجن کا ایٹم رکھنا ہے بیچ میں دو دو ایٹم ہم نے ہیٹروجن کا رکھنا ہے آسو بٹین بلکل سیم ہوتا ہے تھری ایٹم ہم ایک سیدھی لین میں رکھیں گے مگر جو بیچ والا ہیٹروجن کا ایٹم ہے اس کے نیچے ہم برانچ کی صورت میں ایک اور کاربن ایٹم لگائیں گے جہاں ہم نے لاسٹ اور فاسٹ میں ہم نے تھری تھری کاربن ہیٹروجن کا ایٹم لگانے ہے اور نیچے بھی برانچ کی صورت میں بھی ہم نے تھری لگانا ہے لیکن بیچ میں ہم نے ایک ہیٹروجن کا ایٹم لگانا ہے تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تھری اور تھری کیا ہو گیا سیکس اور نیچے والا تھری یہ نائن ہو گیا تو ایک اور ہم یہ ایڈ کریں گے تو ٹین ہو گیا ہمارے پاس ایٹروجن کی تعداد بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے چکانک یا ڈاٹ کراس فارمولا بلکل سیم ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ چار کاربن ایٹم ہیں اور جہاں ہم نے بانڈ لگایا تھا وہاں ان کو جہاں ڈاٹ اور کراس کی صورت میں تبدیل کیا ہے بکیا ویسے کا ویسا ہے آئی ایس ٹوڈنٹ ہم پیچ نمبر سیسٹی نائن پر آ جاتے ہیں آرگنک کمپونڈ کی کلاسیفکیشن اس میں ہم نے دونوں کو بیان کریں اوپن چین یا ایس ایکلک کمپونڈ کلوز چین یا سیکلک کمپونڈ اوپن چین یا ایس ایکلک کمپونڈ میں ہم نے اس کی جو ہے ناکیٹہ گری یعنی کے اقسام کو بھی بیان کرنا ہے سٹریٹ چین آ جاتا ہے ابران چین آ جاتا ہے بلکل کلوز یا سیکلک کمپونڈ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اس کی ہومو سیکلک کمپونڈ آ جاتا ہے یا ہیٹرو سیکلک کمپونڈ آ جاتا ہے ان کو بھی تفصیل سے بیان کرنا ہے یہ بھی لانگ سوال میں شمار ہوتا ہے اس کا انٹ یہاں پر ہوتا ہے مطلب ہیٹرو سیکلک پر آگے بڑھتے ہیں ہم ہمارے پاس پیچ نمبر اسی پر جانا ایک سوال آتا ہے اس کو بیان کرنا ہے یہ لانگ سوال ہے ہومو لوگ شریز ہومو لوگ شریز لانگ سوال ہے ہمارا یہ ہم کریں گے تو کیل ریڈیکل کا بننا یہ ہمارے پاس شارٹ سوال ہے بڑا ایمپارٹس سوال ہے فنکشنل گروپ کی طریف کرنی ہے اور یہ جو ہنا شارٹ سوال میں آتا ہے فنکشنل گروپ اور اس کے نیچے جو ہنا ہم نے کاربان ہیڈرو جن اور اکسی جن پر موستمیل گروپ کی نشان دہی کرنے جیسے کہ الکوالک گروپ ہے ایتھا لینکیج ہے الڈی ہیٹ گروپ ہے تو یہ سارے کے سارے بیان کرنے ہیں جو کہ ہمارے پریکٹیکل بھی آتے ہیں اور ہمارے ادھر بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھا یہ میں نے ادھر نہیں منشن کیا کیونکہ انہوں نے مشکوں میں ان کو دے دیا ہے اور اکثر مشکی سوال آتے ہیں پیپرو میں آئے سٹوڈنٹ ہم اب کسیر الانتخابی سوالات ملک کلب ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں پہلے نمبر پر ساتھویں جو ایم سی کیوز ہے یہ ہے آٹھویں نویں دسویں ایم سی کیوز گیارویں بارویں ایم سی کیوز پندرویں ایم سی کیوز بائیس نمبر پر ٹائیس ایم سی کیوز اور نائنٹی سیون پر ہمارے پاس پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹھوہ نوہ دسوہ گیاروہ ہمارے پاس شاٹ مقتصر سوالات ہیں اسی طرح دیو سٹوڈنٹ ہم کسیر الانتخابی سوالات مطلب ہم نہیں انشایہ سوالات سوری لانگ سوال جو ہمارے آتے ہیں تیسرا ہے پانچوہ ہے ساتوہ ہے آٹھوہ ہے نوہ ہے دسوہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا آج کا لیکچر تھا امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ہمارے لئے مفید اور یوزفل ہوگا اگر ہمارا لیکچر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ لائک شکریہ 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 لائک شکریہ